خبردار خبردار کیونکہ سوال زندگی دائے سب تو پہلا گل دیش دے دشمنہ دی جہاں دہشت گردان دی دہشت گردانے اکوار فیرتوں اپنیاں ناپاک ساجی شانوں انجام دیندی کوشش کتی ہے جمہو کشمیرچ سی ایر پی ایف دے جواناو تے دہشت گردانے حملہ کیتا پہ پھر ایک سرکاری امارت وچھ وڑ گئی جتے فوج اتے دہشت گردان وچھاڑے مٹ پیڑ ہونوی جاری ہے گوڑیاں دی گھوئیتے ناڑک پر پھر دوں باتی نو دہلاون دی کوشش کتی گئی ہے اتے نشانہ بنایا گیا سی ایر پی ایف نو بلواما دے پمکور علاقے دے وچھ دہشت گردانے پہلا سی ایر پی ایف دے باس دے انیوا فائرنگ کی تی جس وچ سی ایر پی ایف دے دو جوان شہید ہو گئے جات کی نو جوان سکھنی ہوئے نہیں اس حملے دے بعد دہشت گرد شرینگر جمہو نیشنل ہائیوی دے موجود انٹرپلینرشپ ڈیویلیمنٹ انسٹیچوڑ دی امارت وچھ بڑھ گئے اتے منیا جاری ہے کہ اس بیلڈنگ دے وچھ دن تو چار دہشت گرد بڑھے نہیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے فورسز کو لائے جا رہا ہے اس وقت اس آپریشن ستل کی طرف جہاں پر یہ آتنکی چھپے ہوئے ہیں اس بیلڈنگ میں لگاتار جو سپیشل فورسز ہیں وہ بلائی جا رہی ہیں ایسو جی کو بلائی جا رہا ہے اور یہاں پر کیونکہ ایک جو سی ایر پی ایف کی بس تھی اس پر حملہ کے آگیا تھا آپ دیکھتے ہیں گولیوں کی آواز ابھی بھی چل رہی ہے یہاں پر جو جمہو کشمیر پلیس ہے سی ایر پی ایف ایس سینا نے مورچہ سمالا ہوا ہے قریباً بیس سے پچیس لوگ جو ہے وہ اس بیلڈنگ کے اندر پسے ہوئے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ تین سے چار آتنکی جو ہے اس میں چھپے ہو سکتے ہیں پورے علاقے کو گیر لیا گیا ہے کچھ سمیں پہلے یہاں اٹاک ہوا تھا جہاں جب ایک سی ایر پی ایف پرسز کو یہاں شہید کیا گیا تھا لیکن اسی جگہ پھر سے دورایا گیا ہے یہ حملہ میلٹینٹس کی طرف سے حالانکہ انہوں نے نشانہ ایک سی ایر پی ایف بس کو بنایا تھا جس میں سات لوگ آئل ہوئے تھے ایک کی حالت گمبیر بتائی جاری ہے لیکن فیلحال اس جگہ پہ آپریشن جاری ہے پولیس ستران دے مطابق جس وقت دہشتگرد ایڈی آئی دے امارت وچ بڑے تو تھے تقریباً ساوب دیارتی اتے بچا دے تقریباً سٹاپ میمبر مجود سن فوج نے امارت نو چارے باسیاں تو کیر کے تقریباً ستر لوگا نو سرکھیت بار گڑ لیا ہے جت کی دو میں باسیاں تو جاری فائرنگ دے بچا لے باقی دے لوگا نو بچاؤں دا کام جاری ہے ہم کو پتا ہی نہیں کہاں سے ہو گئے ہم ہوسٹل میں تھے اپنے ہوسٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اوپر اس سیڈ میں ہم کو کچھ پتا نہیں ہے ہم سائیڈے چھٹی ہو گئی پھر ہم باگے ہم کو پتا نہیں ہے ہم کو پتا نہیں ہے ہم کو کیا پتا ہے ہم ادھر ہوسٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو پتا نہیں ہے ہم نے سننی ہم ہے ہم ادھر آرمی وال نے بچا ہے ہم کو پتا کچھ نہیں ہے فلاحال فوج دی دہشت کردان دے نار موٹ پیٹ جاری ہے فوج نے ہائیوے دے نار لگ دے علاقے ہیں وچے ٹرائفک روک دیتا ہے اتے ناغرکا نو ہوتھوس رکھیت باہر کٹیا جاری ہے نیڑے تیڑے دیاں باقی امارتان دے لوکا نو بھی کٹیا جاری ہے جب مو کشمیر وچے اس سار ہوئے موٹ پیٹ دے مقابلے وچے تقریباً بھی دہشت کردان نو ماریا جا چکے ہیں خالد حسین زی میڈیا شری نگر دہشت کردان نو مو توڑ جواب دیش دے جوانا والوں دیتا جاری ہے تے اگے وادیاں تے ہنگال اس کڑی دی جس نے تن سال پہلا پریم ویا یعنی کی لف میریج کیتی سی اے سوچ کے کیوں ساری زندگی اس شخص نال خوش رہ گی پر اوزدہ اے صفنا ویا دے کچھ دنہ بعد ہی بے رہمی دینار توڑ دیتا کیا تے شروع ہوئی دہیج یعنی پیسیاں دی مانگ تے جدو پانی سردے اتو لانگیا تا ایس پریم ویا دا ہویا ایک خوفناک انت اے تصویر سنگرور دی رہن والی شبیتہ دیا ہے جو ہونی سے دنیا نو چھاڑکے گا چکی ہے ادھوزدہ نال ہی خدم ہو چکی ہے اوزدہ پریم کہانی اوہ کہانی جس نے ویاہ دے موڑ تیل جاکے شویتہ نے اپنی نمی زندگی دی شوواد کیتی سی پر اوز زندگی اینی جلدی خدم کر دیتی جابے گی ایس دا اندازہ کسی نو نہیں سی جس ماں نے کچھ وقت پہلا ہی بیٹی نو ویدہ کر سورے کر پی جا سی اس بیٹی نو ہمیشہ دے لی وضائی دیڑی پبے کی اس ماں نے کدیس سوچے بینی ہوئے گا محالی دیکھ بینک کچھ نوکری کرنوالی شویتہ نے پھانسی لگا کے خود خوشی کر لائے ارزام نے کہ اپنے پتی دے پیسے دے لالس دے اکے اس نے دم توڑ دھتا ہے پیٹ پرواروال مطابق کافی وقت تک کو بیٹی دی خوشی دے لائے دھا ماد جس پریت نو پیسے دین دے رہے پر جدو انہیں پیسے دینے بانت کی تھی دا جس پریت نی شویتہ دے نار رہنا شرد دتا واردہ دے در بھی شویتہ دی اپنے پتی نال فونتے گال بات ہوئی سی جس تو باد شویتہ نے خود کو شیورگا قدم چک لیا خود کو شیورگا قدم چک لیا محالی پولیس نے موقع دوک سلسائی نوٹ بھی برام دھو ہے پر ملزم جس پریت سنگرورت رہندا ہے اس لئے سنگرور پولیس نے ملزم دی گریپتاری دلے کار بھائی شروع کر دتی ہے جڑا محالی پولیس نے سانو اگل مدد مانگی سی کہ بھائی اس علاقے دا جڑا ہے وہ اکیوزڈ ہے تے اسی ہونا دی کوپریٹ جڑاونا نو کر رہے ہیں پورا بیل کو لنا دی ایسی پوری مدد کر آنگے جی کار بھی رہے ہیں تے کچھ گلنا ایسیاں نے جڑیاں چلو ایسی اینا نالی سانجیاں کر آنگے نا تے مدد اینا دی پوری کر رہے ہیں ساڑی بھی کوشش ہوگی بھی جتنا جل تو جل اسی بندہ ہو کہ اس فارکے اسی محالی پولس نے حوالے کر دی جس شکس دے نال شویتا نے زندگی بتاؤن دی خواہش رکھی سی او شکس صرف پیشن دے لیں اس دے نال اینا وڈا توکھا کرے گا شاہد اسے گلنے شویتا اندر تو توڑ دھتا سی ادیسے لیں اس نے اجھا قدم چکے سومن سنگ جوشی زی میڈیا سنگرو تے تن سال پہلا خود دی مرزی نال جو رشتہ شروع کتا گیا اس دا خوف ناکند ہویا اور دا رشتیاں دے کتل دا ایک معاملہ ہریانا دے کوسلی تو سامنے آیا ایک پتی جا کیوں اپنے چاچے دا کتل بان گیا اے ریپورٹ ویکو شک کس دنہ زندگی تے پاری پیندائے اس دا اندازہ انہا تصویرانا لگایا جا سکتا ہے ایک پاسے ایک پریوار وچ ماتم پس ریا ہے تا دوجہ پاسے اس ماتم دا ملزم پولس دی گرفت وچ ہے انہا دو تصویران دے لی زمیدار دسیا جار ہے شک جس نے اسنو اپنے ہی چاچے دا کتل بنا دیتا الزام او شک دا کئی اس دی ماں اتے گوانڈ وچ رہنواڑے چاچے دے بچارے نجائز رشتے نی جس تو بعد گسے وچ اس نے اپنے چاچے دا گوڑی مار کے کتل کر دیتا اتے پھر خود نو پولس دے ہوا لے کر دیتا انمان کے بیٹے سوندت نے کمپلینٹ دی ہے اس کے پیتا جی کو دھوڑیان اسی کے گھر کے نیز دی گئے اس نے ماندی کے نیزی میں گوڑی مار کر اس کے اتے کر دی دوسی نے آدم سمار پڑھنا کر دیا ہے گرتار کر لیا ہے جانس جائے ریواری دے کوسلی دی ایس واردات نے ساڑے سماج وچ رشتے اندے وجود دھتے سوال چک دیتے نے وجہ چاہے کوئی بھی ہو بے پر قانون کسی نو بھی اپنے ہاتھ وچ لیند دا حق نہیں ہے اتے اے گل ہر کسی نو سمجھنی ہوئی گی لکشمن سنگھ زی میڈیا ریواری خابر راجتہ نید دلیتوں جیان دلیچ بدماش ایس قدر بے خوف ہو چکے نے کہ انہوں شرعام حملہ کرن تو بھی پرہیز نہیں کر دے ایک پراپٹی ڈیلر دے دفتر تے بائیک سوار بدماشہ نے فائرنگ کر دیتی جس وچ پراپٹی ڈیلر سنے اوزہ ساتھی تا وال وال باچ گیا پر اے فائرنگ دی پوری واردہ آتا سی سی ٹی وی وچ قید ہو گئی یا تے ہون پولیس پولیس چھتی ہے ملزمہ دی گرفتاری دا دم پر رہی ہے بائیک سوارا نے کی تی فائرنگ پراپٹی ڈیلر دے دفتر تے فائرنگ حملہ وار ہوئے فرار پولیس تے ہتھ کھالی راجتہ نی دلی دے وچ بدماشہ دے ہونسلے آئے دن پاتے جارے نے شکروار شامنو دلی دے مارڈل ٹاؤن علاقے وچ اس وقت تا فڑا دفتری مچ گئی جدو اتمن ایسوسیٹ نام دے پروپٹی ڈیلر دے دفتر تے اچانک تاپڑ توڑ فائرنگ ہون لگی بائیک سوار دو حملہ وارانیس پوری واردہ دنو انچام دتا ہے سی سی ٹی وی بچ قید ہونیا ای تصویران دسندے لی کافی نے کہ دیش دی راجتہ نی دے وچ بدماشہ دے ہونسلے کننے بلند ہوگے نے دراصل روش دی طرح اتمن ایسوسیٹ تے دفتر وچ شکروار شامنو بھی حلچل سی بند شیشے دے دفتر وچ تین لوگ آپسوچ گلہ کر رہی سن تا بائیک سوار دو نکاب پوش اتھو لنگ دے نے تے دفتر تے تابڑ توڑ فائرنگ ہون لگ دی ہے دیکھ دے دیکھ دے نا بچوں دو لوگ آفیس دا درواجہ کھوڑ کے پجنوچ کامیاب ہو جاندے نے جت کی تیجا شخص اپنی جان بچاؤں دے لیٹ ٹیبل دے ہٹھا لک جاندے پھر درواجہ کھوڑ کے او بھی جان بچا کے پچ جاندے تنے خوش قسمت سن اسے لیے کسے نوں خروچ تک نہیں آئی ہے اس دفتر دے مالک آتے پروپٹی کاروباری حرمیت آتے اس دے بیٹے مندیپ تی کسے دے ناڑ کوئی رنجش نہیں ہے کل شام کی بات ہے تو ہم آفیس کے اندر اپنے بیٹے تھے تو ہمیں آواز آئی گی جیسے کوئی شیشہ وارہ ٹوٹا ہے تو ہم باہر آ کے دیکھا تو کوئی دو لڑکے کوئی اپنا بائی کے اوپر گولی چلا کے بھاگے ہیں انہیں دیکھے ہیں انہیں تین یا چار گولیاں چلی ہیں اور انہیں اپنے موہ کے اوپر عمال باندھا ہوا تھا لڑکے نے جو ہمیں بھاگتے وہ دیکھا ہم نے اپنی فوٹس کے اندر رات کو لے کے گئے ہو تو انہوں نے اپنے موہ کے اندر وہ جو کیا ہے ویسے کوئی بھی نہیں آیا سوگے سے کیا لگ رہا ہے کسی کو لے کے حملہ ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں کہا سکتا کچھ بھی انہیں زوال اے ہے کہ انہ حملہ وارہ نے فائرنگ کیوں کی تھی ہے آخر انا ودماشان دا مقصد کی سی فیلحال پولس پورے معاملے دی چھانبین کر رہی ہے پر اس کٹنا نے اصاف کر دیتا ہے کہ دلی دے دبنگا دے ہونسلے کس قدر پلند نہیں انہ دیکھنا ہوئے گا کہ دلی پولس انہا ودماشانو قدروں فڑ دی ہے اتیو انہا تو کی کی راج کھلواؤں دی ہے تا جو یہ ودماش اس طرح بے لکام نہ ہون ہمیں چودری زی میڈیا دلی تا دلی دے وچ جے ودماش بے خوف نظر آن دینے تا سرسا دے وچ لگ رہا ہے کہ لٹیریا نوں کسی دا ڈر نہیں جہاں سرسا چے لٹیریا نے ایک سرکاری بینک دے ایٹی ایم نوں نشانہ بڑھایا پولس تھانے تو محض دس میٹر دی دوری تے بڑھے یونین بینک دے ایٹی ایم بوت نوں پٹ کے ہی لے گئے مشینج تقریباً چار لکھ دے نیڑے کیش سی لٹیرے انہیں شاتر سن کی انہاں نے واردات نوں انجام دین تو پہلا بوت وچ لگے سی سی ٹی وی کیمرے تے سپری کھا دیتا پولس ماملے دی جانچ کر رہی ہے پر اجیہا پہلی وار نہیں ہے جو سرسا بچ اجیہی واردات سامنے آئی ہوئے اس لئے پولس دی سرکھیا دے دعویان تے سوال خڑے کتے جا رہے اگے وعدے ہمارچل داروک کرنگے ہمارچل پولس دی مستعدی انہ دینی بدماشاں دے خوش اڑا رہی ہے پوٹا صاحب چا دو پریوار اپنیاں تیاں لئی پریشان سن کیونکہ اس سکول تو کار واپس نہیں پرتیا پر پولس نے چوویک انٹیاں ویچھی اس ماملے نو سلجا لیا ہے پوٹا صاحب دائے پر وار اپنیاں تیاں دی سلامتی دے لئی دو آما کر رہا سی اتے چوویک انٹیاں دے ویچھی انہ نیا دو آما رنگ لیا جانے سر مار پولس نے اگواہ ہونیا دو میں نبالے کڑنیا نو پرامد کر لیا ہے پگوانپور دے ایک سرکاری سکول ویچ پڑھن والیاں دو میں نبالے کڑنیا نو اگواہ کرن دے الزام اونا دے ہی پینڈ دے دو مونڈیاں تے لگے سن پروار دی شکایتے پولس نے جانچ کی تی تا جلندر دے نارس ماملے دے تار چڑے اتے پھر جدو پولس نے جلندر ویچ چھاپے ماری کی تی تا او تھو دو میں ملزمانوں گرفتار کر لیا گیا ہے اتے دو میں بدیارتنا نو بھی سرکھیات برامد کر لیا گیا ہے پولس نے مطابق ملزم ایک ٹرک دے ویچ کڑنیا نو جلندر تک لیا گیا ہے اتے ہونوس ٹرک ڈرائیور تو بھی پوچکچ کی تی جاری ہے وہ تھے پاؤنٹا سا بیچ دو میں کڑنیاں دا میڈیکل کروایا گیا ہے اس کو یہ بھگا کر لے گئے تھے اور ہم کسی بھی طرح سے ٹاکسی آپریٹرز اتیادی سے اس کو جان نہیں پا رہے تھے کیونکہ دس بجے کے بعد ان کی ابڈکشن ہوئی ہے جب بھی ٹاکسی آپریٹرز بھی بند ہو جاتے ہیں کوئی پرائیوٹ ٹاکسی کے دوارہ انہوں نے انہیں جلندر ٹرانسپورٹ کیا اور ہمیں کچھ سوتروں سے یہ پتہ لگا اور اس کی مدد سے ہم وہاں پہنچے اور ہم نے ان دونوں بچیوں کو ریکاور کیا جو کہ نابالک ہیں اور ساتھ میں ہم نے ان دونوں ایب ڈکٹرز کو بھی اس میں ریکاور کیا ہے اور جلندر سے ملزمہ نے کڑیوں نے اگوا کیوں کیتا اس دا کھلاسا ہونہ جے باقی ہے پر چووی کے انٹیندے وچ پولیس نے جس طرح کڑیوں نے برامت کیتا ہے اس نے پولیس دی وٹی کامیابی منیا جا رہے ہیں دنیشک نوجیا، زی میڈیا، پاؤنٹا ساہ تصدر مور پولیس نے چووی کے انٹیندے وچ ماملہ سلجا لیا ہے پولیس دی کامیابی کہی جا سکتی ہے پر جہیاں مشکلہ ہیں، جہیاں واردہ تاں درپیش ناؤن اس لئے پولیس نوں قدم جکنے ہونکے خبردار دیوچ، ویڈا توڑی تو اجازت لینڈ ہے خبردار رہو، تے کیونکہ سوال زندگی دائے